ہائی فرنڈز ویلکم بیک تو ایجوکیٹس انڈیا تو آج ہم بات کریں گے موسم باقے بارے میں آپ سب کو بتائیں گے کہ آنے والے چھے دنوں تک دیر سے موسم کیسا رہے گا کہاں پر کتنی پاریس ہوگی اور کہاں پر بھینکر تفان آئے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائے جائے گا کہ موسم باقے دارہ کن کن لاکھوں میں بھینکر تفان اور بھینکر بارس کو لے کر ہائی ایلٹ بھی جاری ہوا ہے تو ابھی آپ کو پوری کی پوری موسم کی جانکاری اور موسم کا پوروانا دیا جائے گا اس طرح آپ یہ ویڈیو بھی پورا کا پورا دیان پورا کلاس تک دیکھتے رہے تاکہ آپ کو ایک ایک جانکاری بلکل صحیح اور سٹک طریقے سپرابٹ ہو جائے اور آپ یہ جان جائے کہ کن کن لاکھوں میں بھینکر تفان اور بھینکر بارس ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزرش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کوئی بھی جانکاری موسم کی سب سے پہلے پرابٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس کے لئے آپ کو ویڈیو کے نیچے ایک لال کل کا سبسکرائب گارٹن تک رہا ہوگا آپ کو اس کو دبانا ہے جس سے آپ سبسکرائب کر دبائیں گے تو پاس ہی میں آگا ایک گھنٹی کا نسان اس کو بھی آپ کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو موسم کی ہر ایک جانکاری سب سے پہلے مل جائے اور آپ سب سے پہلے بھینکر تفان اور بھینکر برسے سادان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی میں آپ اس لئے کو اپنا سپورٹ بھی ضرور دیجئے جس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا ہوگا لائک کرنے سے آپ کا جو سپورٹ ہے وہ ویڈیو کو ملے گا اور سیئر کرنے سے یہ ویڈیو آپ کے بھائیوں بہنوں میتروں کے پاس جائے گا اور وہاں بھی اس بھینکر تفان اور بھینکر برسے سادان ہو کر اپنی جان بچا پائیں گے اس لئے آپ اس لئے کو لائک اور سیئر بھی اوچھے کرے گا اور اس لئے کو آگے ساگے ضرور بھیجے گا بھی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں موسم کی جانکاری کے بارے میں اور آپ کو بتا رہیتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں بھینکر تفان اور بھینکر بارس ہونے والی ہے تو موسم باک کی طرف سے بھاری ورسہ کو لے کر بہت بڑا الڈ جاری ہو چکا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ تیرہ جولائی تک دیش کے کئی بڑے بڑے علاقوں میں بھینکر بارس ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی نے اس کو لے کر ایٹھ بی زاری کر جائے موسم باک کے انتصار یہ بات آئی ہے کہ راجستان کے اتر پچیم سیتر سے بنگال کی کاری کے اتر پورو تک ایک ٹرمپ سیتر بنا ہوا ہے جسے کاران جو ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جو کی بھینکر بارس کے چپیٹ میں رہ سکتے ہیں اور کہا یہ جارہا کہ دیش کے کئی حصوں میں بھاری ورسات کی سمبھانہ ہے موسم باک نے یہ کہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دورا دیش کے کئی حصوں میں بھاری سے بھاری ورس ہو سکتی ہے اور یہ سلسلہ لگاتا ہے تیرہ جولائے تک جاری رہ سکتا ہے بارتیہ موسم باک کے انتصار سے پچیم منگال اوڈیسا جارکن اور بی آر کے کچھ استانوں پر باری سے بہت باری واری ہو سکتی ہے اور موسم باک نے اس کو لے کر بہت بڑا الٹ بھی جاری کر دیا اور سبھی لوگوں کو چیتانی بھی دے دیئے اور وہیں موسم باک نے یوپی اور جارکن کو بھی بہت بڑے الٹ کے تحصہ ساودان رینے کو بھی کہا ہے موسم باک نے یہ بھی کہا ہے کہ یوپی اور جارکن کے بھی کچھ حصے بہنکر طفان اور بہنکر باریس کی چپٹ میں رہ سکتے ہیں تیرہ جولائی تک اور اس قرارم تیرہ جولائی تک یہاں پر بھی آئی الٹ جاری ہو چکا ہے تو ابھی آپ کو دیتے ہیں پوری کی پوری ویستاری دروب سے جہانکاری کی کن کے علاقوں میں کونسی جلیے میں ہوا ہے بہنکر طفان اور بہنکر باریس کو لے کر آئی الٹ جاری تو آپ کو پوری کی پوری وشتاری روپ سے دیتے ہیں جانکاری تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مدیہ پردیس راجیہ کی تو مدیہ پردیس کے بھی کچھ بڑے بڑے جلوں میں ہائی الڈ جاری ہوا ہے اور کہا ہے کہ موسم بھاگ نے کی بہنکر ٹوفان اور بہنکر باریس ہو سکتی ہے اگلے کچھ دنوں میں اگلے کچھ چوبیسے بہتر گھنٹوں کے بھیتر موسم بھاگ نے کہا ہے کہ باری باریسے کا ندیہ اپان بر بھی آ چکی ہے اور اسی کو لے کر موسم بھاگ نے جاری کر دیا اور کہا ہے کہ کچھ آگاہ میں اگلے چوبیس گھنٹوں تک جو ہیں بہی بڑی باریس ہو سکتی ہے بہی باری باریس ہو سکتی ہے راجیہ کئی حصوں میں موسم بھاگ کا پورمان یہ ہے کہ آگاہ میں چوبیس گھنٹوں میں راجیہ کے کئی بڑے بڑے حصوں میں سامانی سے باری باریس تک ہو سکتی ہے سامانی بارس کی بات کرتے تو ان میں کچھ ایسے حصہ آتے ہیں جو کی بھوپال سے سٹے ہوئے ہیں لیکن باری بارس کی بات کرتے تو باری بارس میں وہ حصہ آتے ہیں جو کی ان دور گوالیت جبلپور سے سٹے ہوئے علاقے ہیں یعنی کہ ان تینوں جلو سے جو سٹے ہوئے علاقے وہاں پر باری بارس کا نمان ہے موسم باگ کے دوارا اور وہیں عمریا نو گاہ اور حصہ آتے ہیں باری بارس کے آسنگا ہے اور وہیں بتا دے آپ کو تو عمریا اور حصہ آتے ہیں باری بارس کی سمبانہ ہے موسم باگ کے دوارا کچھ علاقوں میں الکی بارس کی بھی سمبانہ موسم باگ نے ویشت کی ہے تو اس پرکاس سے مدیو پردیس میں بہت بڑا ہائی علاق جاری ہو چکا ہے اور سبھی لوگوں کو چیتانی کی تا ساوتا نینے کو کہا بھی ہے مدیو پردیس کے علاوہ اترہ کھن کے بھی حصوں میں موسم باگ کی طرف سے باری چیتانی آئی ہے اور آہاں چلوں میں باری سے باری بارس کا علاق جاری کر گیا ہے آپ کو بتائی تو اترہ کھن کو بہتی خطرناک راجیہ ابھی بتایا جارہا ہے کیونکہ 8 جلائی اور 9 جلائی کو یہاں پر پرچن اور موستردار بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسی موسم باگ کی طرف سے آثار آیا ہے موسم باگ نے اگلے 48 گھنٹوں کے بھیتر باری سے باری باری کی سمبانہ بتائی ہے اور اسی کو لے کر 48 گھنٹوں کے لئے چیتانی بھی جاری کر دیئے موسم باگ کی چیتانی کے مدنے جر جو ہے ساسن نے سبھی جلہ دیکاریوں کو ستکرینے کو کہا ہے اور جو ہے پرچن کو بھی ستکرینے کو کہا ہے تو باری بارس کا جو سمبانہ آیا ہے وہاں ہے دیرادون ٹیہری حیدوار پوڑی گڑوال نینی تال چمپاد پیتورا گڑ اور ادھم سنگ نگر یہ آنٹ علاقے ہیں جہاں پر باری بارس کی سمبانہ ہے اور وہیں کچھ سمبلہ جیسے علاقوں میں ہیم پات کی بھی آسنگ کا ہے ایسی موسم باگ کی اپڈیٹ آئیے انہوں نے کہا ہے کہ تطورسی سیتروں میں رہ رہے لوگوں کو ویسے ستکتہ برتنی بھی ہوگی کیونکہ وہاں پر بھی باری بارس کی سمبانہ چل رہی ہے تو اس پرکاس سے یہاں پر اتراکن کے لیے بھی بہت بڑا الڈ جاری ہو چکا ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ آنٹ اور نو جلائی کو باری بارس سے باری بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہیں بی آر میں جان لیوا مانسون دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ رات کی باری سے موسم تو دھوانا ہو رہا ہے لیکن کہیں کہیں ایسے بھی ہے جہاں پر لوگوں کی جنانی بھی دیکھنے کو مل لے اور جس کا ان موسم بھاگ نے الڈ جاری کیا ہے بی آر میں بھی بی آر میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ باری بارس ہو سکتے کچھ سے میں کچھ علاقوں میں تو موسم بھاگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ جلائی تک جو ہیں پلچن بارس ہو سکتی ہے جما جن بارس ہو سکتی ہے اور ایسی حصطی بنے رہنے کی سمبانہ موسم بھاگ نے جتا ہی ہے موسیم بھا کی طرف سے جانکاری آئی ہے کہ بی آر کے لگ بگ جلوں میں مانسون کے بادل چھائے ہوئے رہ سکتے ہیں اور کچھ جگہوں پر گرس کے چھات چھٹے پڑھ سکتے ہیں تو کہیں بھوندہ باندی بھی ہو سکتے ہیں موسیم بھا کے انسار گنگا کے تٹکے سیتر جارکھن اور مدیہ پردیس کے سیما ورتی سیتروں میں جوردار وارس ہو سکتے ہیں اور اللہ پڑھنے کی سمبھانو بھی وقت کی گئی ہے موسیم بھا کی طرف سے اور وہیں دسیونی پچیونی مانسون کے سکری ہونے سے پٹنا سیت پورے پردیس میں بادل چھائے رہ سکتے ہیں اور یہ ستی بارہ جلائی تک بنی رہ سکتی تو اس پرکاس سے بی آر کے لیے بھی ایک بہت بڑا الٹ جاری ہوا ہے اور سبھی لوگوں کو سادہ نینے کو بھی اپیل کیے پرساسنے اور سبھی لوگوں کو چیتایا بھی ہے موسیم بھا کی طرف سے بے گسر آئی گیا نوادہ بھاگلپور پونیا سمیت بڑے بڑے علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ اچھی باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے بھاری باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہیں کسنگا جردربنگا سہر سمیں جو ہیں رک رک کر باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسا موسیم بھا کا نمان آیا اور موسیم بھا نے سبھی کو چیتا بھی دیا ہے اور بی آری کے ساتھ جو ہیں رازستان میں بھی موسیم بھا کی طرف سے ہا یہ لڑ جاری ہو چکا ہے آرچلو میں بھاری باریس کا لڑ جاری ہوا ہے اور کہا ہے کہ دو ندیا اپھان پر آ چکی ہے اور اس کاران جو بھی ہے یہاں پر پرساسن نے پوری طرح ستکتہ بڑھتنے کو کہا دیا ہے گلا بی نیوگر میں مانسون کے انٹری ہو چکی ہے اور اس کے ایک دن بعد میں حسن نیوار کو اور رویار کو جمع جم باریس دیکھنے کو مل چکی ہے اور یہاں پر بتایا جارہ ہے کہ بہت ہی بڑی یہاں پر پرساسن باریس ہو سکتی ہے اگلے کچھ دنوں تک باریس جوہے رازستان میں جمع جم دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسا موسم باگ کا نمان آیا ہے موسم باگ کا لیٹ بھی زاری ہوا اور موسم باگ نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے ریکوڈ جوہے باریس کے ٹوٹنے والے ہیں اس سال کی جولائی مہاں بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے رازستان کے لیے اب کو ہوتا ہے تو رازستان دوسرا بڑا راجی ہے مہاراشٹے کے بعد اور گزرات کے بعد جوہے پرچن جمع جم باریس چین لے والا اور اسی کو لے کر موسم باگ نے یہ بتایا ہے کہ آنٹھ لائی تک سیکھر جنو اجمیر باہنس وڑا بارہ بھرتپور بھیل وڑا سمیت بڑے بڑے علاقوں میں بھائنگ کے باریس ہو سکتی ہے اور کچھ علاقوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر کی رپتار سے تیجوائی بھی چل سکتی ہے دوسرا بھائنس سے موسم باگ نے لٹ جاری کیا اور یہ بتایا جارہا ہے کہ الور بارہ بھرتپور جالا بھار کرولی میں بھاری سے بھاری بھاریس یعنی کی پلچن مستدار بھاریس ہو سکتی دوسرا بھائنس سے یہ رازستان کے لئے بھی ایک بہت بڑی چیتانی ہائی ہے اور موسم باگ نے آئیے لٹ کی تاہر سبھی لوگوں کو ساہدان بھی کیا ہے موسم باگ نے رازستان کے جو اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارسننے والے ہیں بادل ان علاقوں میں کہا ہے کہ چورو ہے سری گنگا نگر پالی ہے جیسل مہر ہے باڑ میرے ہنمانگر جوتپورے ایسے علاقوں میں بے گردنا دیکھنے کو مل سکتی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں اور یہاں پہ انجات مل سکتی ہے کچھ گرمی والے علاقوں کچھ جن میں سری گنگا نگر چورو اگر آ جاتے ہیں پرمک علاقے تو اس پرکاس سے رازستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کچھ علاقوں کے لیے اور کچھ علاقوں کے لیے بری خبر بھی ہے کیونکہ وہاں پر پہلے سے یہ آفت والی پرچند بارس چل رہی ہے اور آگے بھی چلنے کی سمبھاونا ہے موسم باگ کے دورا اور وہیں اتر پردیس میں بھی مانزونی بارس سے ترباتر ہو چکا ہے پورا کا پورا اتر پردیس یعنی کہ اتر پردیس کے اترے علاقے میں پرچند بارس کا روپ لے چکا ہے ایک قدرت اور یہاں پہ تین سے چار دن ایسا ہی موسم رہنے کا انمان آیا ہے موسم ایجاد بدل آئے کروٹ اپنی پونڈو سے بدل آئے اور کہہر بھی ڈھار آئے اتر پردیس پر لکنو میں سیزن کی سب سے بڑی مانزون کی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے مل چکے اور اٹھون میلی میٹر تک بارس بھی دج ہو چکے جو کی ایک ریکورڈ ہو چکا ہے اور آپ کو بتائے تو موسم بارس کے انمان سے پوری اتر پردیس میں کم دباؤ کے سہتر کے کارن جو ہیں اگلے تین سے چار دن ایسی بارس سے چل سکتی ہے ایسے آثار بتائے جارے اور لکنو جس سے بڑے بڑے علاقوں میں بھی ایسی بارس چل سکتی ہے ایسی آثار اور سنبھاؤنا ہے موسم بارس کے دورہ اور وہیں اتر پردیس کے علاوہ موسم بارس نے مومبائی میں بھی بارس کی پرچند روپتہ سے ہونے کی انمان بتائے ہیں موسم بار نے یہ کہا ہے کہ کئی جگہ جگہ جل براؤ کی سمشیہ آگے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پر بارس کا دورہ جاری رہنے کا انمان ہے موسم بار کے انمسار یہ بھی ابھی مومبائی میں باری بارس کا جو دورہ چلا ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا اور مومبائی میں پرچند بارس سے لوگوں کو راحت نہیں ملے گی اور چھائے رہیں گے پوری طرح سے بادل ہر وقت اور بھاری بارس کا انمان ابھی بھی چلا ہے جسے جیون ایس دوس ہونے والا جن جیون کافی پرباویت ہونے والا تو اس پرکاس سے مومبائی کے لئے بھی پھر سے چھتا ہونے جاری ہوئے موسم بار کے دورہ اور گزرات میں بھی اگلے بھاری بارس کے آثار بتائے جارہے 48 گھنٹوں کے بھیتر انمان کے انمسار آپ کو بتائے تو سورت ولسار واپی اکلے سور بھروچ وڑوترہ میں بھاری بارس ہونے کے انمان ہے اور وہیں کچھ بندر گاؤں پر بھی الٹ زاری کیا گیا ہے ملچواروں کو سمدر میں نہ جانے کی صلاحہ دی اور ساتھ میں پرساسن نے بھی سارے جو بھی ہیں NDRPT میں بہت اینات کر دیئے تو گزرات میں بھی ایک بہت بڑا الٹ جاری ہو چکا اور یہاں پر بہت چکے کچھ سڑکے بھی کئی علاقوں میں اور اس کارن جویں بتائی جا رہا ہے خطرے کے نسان اور گزرات میں بھی پرچن بارس کا اوتار دیکھنے کو مل سکتا ہے قدرت کاتوس پرکاز سے گزرات کے لیے بہت بڑا الٹ جاری ہوا ہے اور وہیں گزرات کے علاوہ ہمچال پردیس کے بھی علاقوں میں ہائی الٹ جاری ہوا ہے اور یہاں پر ہمچال پردیس کے علاوہ دلی انسیار میں بھی ہائی الٹے اور کنہ ٹیک اور تمیلاڈو کے کچھ علاقوں میں ایسی ہے جہاں پر بھاری بھاری ہو سکتے ہیں کچھ علاقوں میں ہلکی بھاری ہو سکتے ہیں گوہا کے کچھ علاقوں میں بھاری بھاری کے آسنکہ مہارشتر کے کوکن میں بھی بھاری بھاری کے آسنکہ ہے تو اس پرکاز سے یتی موسم کی تاجہ اپ ڈیٹ زوکی آپ سبھی کے لئے لے کر آئے تھے اور آپ کو اس اپ ڈیٹ کے بتایا تھا کہ کس پرکاز ہونے والی یہ اگلے کچھ دنوں میں بھاری 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 اس پرچن سے پرچن بھاری اور آپ سبھی کو رہنا ہے اس پرچن بھاری سے ساودان کو کیے ہے جان لیوہ بھینکر بھاریس اور طوفانی بھاری جس جو کی ہے آفت والی بھاری آپ سبھی کو پوری طرح سے رہنا ہوگا اس بھاری سے پوری طرح سے سترک اور بچکے رہنا ہوگا تو اس پرکاز سے یہی تھی موسم کی تاجہ اپ ڈیٹ آپ سبھی کے لئے یعنی آپ کو یہ جان کاری اچھے لگی ہو تو آپ اس ڈیو کو لائک اوشے کریے گا اور سیر بھی آپ اوشے کریے گا اور ساتھ ہی میں آپ ماری چنل کو جرور جرور سبسکرائب کرے گا تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی ہی موسم کی جان کاری سب سے پہلے مل جائے تو اس ڈیو ہے بس نہ ہی تو میں پھر سے کہوں گا کہ اپنے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جل سلی لائک کریے شیئر آف اوشے کریے تاکہ یہ جان کاری آپ کے بھائی بہن مطرح سب سے پلے پرابت کر لے اور ابھی اس بھائنگ کا تفان سے پوری طرح ساوڈان ہو جائے اور سبسکرائب بھی کریے تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی جان کاری مل جائے تو پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد سلیو کو دیکھنے کے لیے جائے ہند جائے بارت اور وندے ماترم